خرابی بھی ہوتی ہے اور اچھائی بھی ہوتی ہے تو کاغذ ہے اس کے اوپر آپ کیا لکھتے ہیں اس کے اوپر depend کرتا ہے فون ہے اس سے آپ کی استعمال میں لیتے ہیں اس پر depend کرتا ہے موبائل ہے اس سے کیا کام لیتے ہیں اس پر depend کرتا ہے ٹی وی ہے اس سے کیا کام لیتے ہیں اس پر depend کرتا ہے ریڈیو ہے اس سے کیا کام لیتے ہیں 99% لوگ تو ریڈیو پر گانے سنتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ جو آپ کا ریڈیو سٹیشن ہے وہ درس بھی دیتا ہے اس کی اوپر میرے نزدیک تو فیس بک ایک نیا قسم کی میں تو مسجد سے بھی تشویح دیتا ہوں اس کو نیٹ ورکنگ کی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پانچ دفعہ لوگوں سے ملنے کی موقع دیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ ملو ایک دوسرے سے مسئلے پوچھو ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرو اور یہی جو ہے وہ فیس بک کا بھی کام ہے کہ ہم زیادہ لوگوں سے زیادہ آسانی کے ساتھ مسائل پوچھ سکتے ہیں ڈسکرس کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں دین کو پھیلانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ موقعیں مل جاتے ہیں دنیا میں سات عرب لوگ رہتے ہیں اس میں سے ڈیڑھ عرب تقریبا مسلمان ہیں ساڑھے پانچ عرب تک کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اسلام ہے کیا چیز اور اگلے پانچ سال میں پانچ عرب لوگ اور چار عرب لوگ اور آ جائیں گے فیس بک کے اوپر تو یہ ایک ایسی اپورچنیٹی ہے ایک ایسی موقع ہے کہ ہم جو خدبہ ودا ہے لے جا کے واقعے کے اوپر وہ آخری خدبہ کے اندر جو پیغام ہمیں ملا ہے کہ اس تک پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں تک پہنچا دو اس کے لیے میرے نزدیک کے بہت ہی آسان اور موقع ہے کہ اس کے ذریعے ہم پیغام اپنے ان جاننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں جن تک ہم پیغام نوملی نہیں پہنچا سکتے اب ہم سب کے جو لوگ ہیسٹن میں رہتے ہیں ان سب کے جو کام جن کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم ہمارے چاروں طرف جو لوگ ہوتے ہیں سپلائر ہوتے ہیں ہمارے کسٹمر ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم ان سے جڑتے نہیں ہیں اور ہم تاریخ پڑتے ہیں تو اخلاق کے ذریعے جتنا دین پھیلا اتنا باقی چیزوں سے نہیں پھیلا تو اگر ہم ان کو سجیسٹ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر کنیکٹ ہو جائیں تو ہم اپنے جو اخلاقیات ہیں اپنی جو اچھی باتیں ہیں وہ ان تک دکھا سکتے ہیں ہم ذرا گھبراتے ہیں کہ ان کو گھر تک بلا لیں ہم گھبراتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ قریب ہوں تو زیادہ قریب آئے بغیر ہم ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو اپنی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں یہ بالکل کسی اور چیز کی طرح یہ فیس بک بھی ہے کہ بھئی کنیکٹ ہونے کا ایک طریقہ ہے اور فاصلے میٹ گئے ہیں اس کے ذریعے اب آپ ہیوسٹن میں ہو اور میں نے اپنا موبائل کھول دیا اور یہ لائیو براڈکاسٹ جا رہی ہے اس وقت دنیا میں کوئی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہیں بھی بیٹھا ہو اس کی کوئی کسٹ نہیں ہے پہلے لائیو براڈکاسٹ کرنے کے لیے ریزیڈنٹ کے باز بھی موقع نہیں ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی اپنے موبائل سے لائیو براڈکاسٹ کر دیتا ہے مجھے یاد ہے میری شادی 97 میں جب ہوئی تو ہم نے لائیو براڈکاسٹ کرنے کی کوشش کری خانانوارے سارے ہیوسٹن میں رہتے ہیں تو وہ دیکھ سکیں تو اس کے لیے اتنی ہم کو جد و جہت کرنی پڑی اور پھر بھی ہم ناکام ہوئے آج جو ہے ہر موبائل میں میری کیاٹ کے ذریعے آپ لائیو براڈکاسٹ شروع کر سکتے ہیں آپ کے جب خطبہ جمعہ کا ہو رہا ہے اس کو بٹن دبائیں لائیو براڈکاسٹ شروع کر دیں آپ نماز پڑھا رہے ہیں بٹن دبائیں لائیو براڈکاسٹ کر دیں دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی بیٹھا ہو اپنے موبائل پر بیٹھا ہو دیکھیں اچھا کانٹنٹ نہیں ہوگا ٹی وی پہ تو ہم کیا دیکھیں گے ریڈیو پہ اچھا کانٹنٹ ہوگا ہی نہیں تو ریڈیو اچھا سنیں گے کیسے بلکل اسی طرح انٹرنیٹ پہ اچھا کانٹنٹ کی کمی ہے کل ہم بات کر رہے تھے یہاں ملیہ مسجد میں اور وہاں پہ بات سے بات نکلی تو ہسٹری پہ بات ہوئی کہ ساڑھے چار سو سال پہلے پرنٹنگ پریس اجاد ہوا اور جب پرنٹنگ پریس اجاد ہوا اس زمانے میں عثمانیہ سلطنت کی پاس جو نالج تھی وہ اتنی تھی کہ ایک کتاب کی عوض میں ان کو گول دیا جاتا تھا بک ہنٹرز ہوتے تھے یا وہ بک ہنٹرز جا کے کتابیں ڈھونڈتے تھے کیونکہ کتاب پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو جب کوئی کتاب اس کو ایسی مل جاتی تھی جو بادشاہ کے لائیگری میں نہ ہو آپ لوگ اس پر مجھے کریک کر دیجئے گا اگر کہیں میں نے جو پڑا وہ غلطی ہو تو اس کے عوض میں بادشاہ ان کو گولڈ دیتے تھے سونا دیتے تھے جب پرنٹنگ پریس اجاد ہوا تو ہم مسلمانوں نے اس کو امبریس نہیں کیا اور وینس کے اندر سو کسی ہزار قرآن شریف چھاپے گئے کسی نے تو اس کو حکم دے کے جلا دیا گیا ایک ہزار قرآن شریف کو جلا دیا گیا ایک قرآن شریف بچا ہے جو کہ میں کافی ڈھونڈا جا کے وینس میں جو کہ دیکھنے کو مل جائے لیکن نہیں مل سکا لیکن ایک قرآن شریف چھاپا تو ہم نے کیا کیا کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے ہم اس کو دور بھاگا دیتے ہیں ہم اس سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم کو مٹا دے گی تو ہم بجائے اس کو کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم اس کو اتنا دور بھاگتے ہیں کہ وہ ہم کو ایک سیلاب جو آ رہا ہے اس پر بند باندنے کے بجائے ہم سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کو امبریس نکرتے ہیں ٹائم نکل جاتے ہیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے جیسے کیلیفورنیا میں گولڈ رش کا ایک ٹائم تھا اور اس گولڈ رش کے ٹائم پہ لوگوں نے کروڑوں ڈالر بنائے جو ایروائن سٹی ہے وہ کہتے ہیں جو سر ایروائن تھے وہ گئے اپنے گھوڑے پہ ڈنڈا لے گے چلتے رہے چلتے رہے جب تھک گئے تو جہاں ڈنڈا گاڑا وہ سارا کا سارا لینڈ ان کا ہو گیا آج وہ ٹریلینز اف ڈالرز کی ہوئے جگہ ہیں سو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنا پہنچا سکیں اور ڈیٹس آل وڈیٹس فور جس طرح ریڈیو ہے جس طرح ٹی وی ہے اسی طرح سے انٹرنیٹ بھی پرپرپرگیشن کا ایک ٹول ہے پاکستان کے اندر فیس بک چلانے کے اندر لیے بنگلہ دیش میں انڈیا میں فیس بک چلانے کے لیے انٹرنیٹ کے بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور انٹرنیٹ کے بغیر بھی فیس بک والوں نے جا کے فری انٹرنیٹ بھی دینا شروع کر دیا ہے یعنی کہ پیسے بھی وہ بھرتے ہیں تو اب ایک عام اور جس طرح سے موبائل فون پر بلکل ایک عام آدمی گدہ گاڑی والا بھی فون چلا رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح انٹرنیٹ پر بھی وہ عام گدہ گاڑی والا آئے گا لیکن اس کے لیے اگر کانٹنٹ نہیں ہوگا اس کے لیے چیزیں نہیں ہوں گے اس کے لیے درس قرآن فیس بک پر نہیں ہوں گے تو وہ پھر انڈیا کانٹنٹ استعمال کرے گا کیونکہ اس کو انگریزی تو آتی نہیں ہے تو وہ اس کو ہندی کانٹنٹ استعمال کرے گا تو جو یہ الگار ہمارے اوپر دوسری طرف سے ہوئی تھی وہ اب اس طرف سے بھی ہونا شروع ہو جائے گی تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا جتنا کانٹنٹ ہم کریٹ کرتے ہیں ہزاروں مساجد ہیں ان کو ریکارڈ کر کے اگر ہم دالنا شروع کر دیں تو ہمارا کانٹنٹ کریٹ ہو جائے گا ہمارے پاس علم سٹور ہو جائے گا اور ہم مر بھی جائیں گے تو وہی انٹرنیٹ پہ وہ چلتا رہے گا وہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ سواب کا باعث بھی بنے گا بس یہ مجھے آپ نے پانچ منٹ دیئے تھے ساڑھے چھے منٹ ہو گئے ہیں سائنائٹ کی مسجد میں اگلے سائٹر ڈے کو ساڑھے چھے سے آٹھ بجے کا پروگرام تہہ ہوا ایسی سبجک کی اوپر مزید باتیں کرنے کے لیے جو حضرات آنا چاہیں وہ آجائیں میری ویب سائٹ ہے ریحاناللہوالا.کام میرا جو اب مجغلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو دوسروں سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جا کے جو دلوں میں قدورتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جائیں دور ہو جائیں پوری تیرے ہی ہو جائیں اور اس سے ایک گزارش ہے کہ مجھ کو آپ فیس بک پر آٹھ کر لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کے لوگوں تک اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں منٹرشپ کر سکتے ہیں اگر آپ عالم دین ہیں دین کا پیغام پہچان پہ جانے چاہتے ہیں میں آپ کی مدد کروں گا اگر آپ ڈاکٹر ہیں دس ڈاکٹروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں پاکستان میں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں یہاں پہ صرف سو لوگ سو سو لوگوں سے کنیکٹ ہو جائیں تو دس ہزار لوگ بن جائیں گے جن کو ہم پاکستان میں منٹر کر سکتے ہیں گائیڈنس دے سکتے ہیں آپ ان سے صرف مہینے میں ایک دفعہ دس منٹ پندرہ منٹ بات کر لیجے اور that's all لیکن ان کا حوصلہ ابزائی ہو جائے گی آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے کوئی صرف آپ کا پندرہ منٹ مہینے میں سال میں جب اتنا آپ ٹائم دے سکیں وہ آپ دے سکیں اس میں منٹرشپ کریں اور اس سے فیس بک پہ ایڈ کر لیں جا کے ہم اس کیو پر مزید پھر بات کر سکیں بہت بہت شکریہ حافظہ